اسلام علیکم جی بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ خوراک جوانا لب برز کیا شوق سے کھاتے ہیں میں یہ آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ یہ میرے برز جوانا وہ کیا کیا شوق سے کھاتے ہیں اور یہ میں ویڈیو میں مکمل آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ٹرے بھری ہوئی ہے اور یہ ٹرے پانچ سے سات مرنڈر میں کیسے خالی کر دیتے ہیں تو یہ ہرا پدینہ پڑا ہے اور گھیا توری پڑا ہے اور گھیا توری اور پدینہ یہ آپ نے ویڈیو دیکھتے رہنا ہے یہ پانچ سے سات مرنڈر کے اندر اندر یہ لب برز جو ہیں یہ اس ٹرے کو ماشاءاللہ خالی کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ پدینے کو کس طرح کھا رہے ہیں اور یہ باری باری جو ہے نا وہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے یہ کھا جائیں گے تو دوسرے برز آئیں گے تو یہ بارہ تقریبا یہ مثلا جو ہے نا یہ بچے بچے چکس ہیں میرے پاس اور یہ سارے کے سارے میں نے ان کو اسی طرح کی سوفٹ فوڈ گرین فوڈ میک سیڈ سارا کچھ دیتا ہوں لیکن گرین فوڈ جو ہوتا ہے یہ ان کی نیچرل خوراک ہے کیونکہ یہ جب جنگلوں میں رہتے ہیں تو یہ زیادہ تار یہ گرین فوڈ ہی کھاتے ہیں اور گرین فوڈ کے ساتھ درختوں کے اندر جو بیج ہوتے ہیں یہ زیادہ یہ چیزیں کھاتے ہیں لیکن یہ میں باقی خوراک کے بڑے تیربے کیے میں نے اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو گرین فوڈ میں زیادہ تار پدینہ دنیا پالک اور یہ سبزیاں جو ہوتی ہیں اس میں یہ گیا توری اور بیر اور جو جو چیزیں یہ شوق سے کھاتے ہیں اور کیا کہ یہ شوق سے نہیں کھاتے میں یہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں اور میں دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اپنی کلونی کا وزر بھی کراؤں گا کہ میں نے کیا کیا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے اس میں ماشاءاللہ یہ میرے پاس بارہ جو انا یہ تقریبا یہ چھ پیر ہیں بارہ تقریبا یہ مثلا برڈز ہیں تو ماشاءاللہ ان سے میں نے بڑی اچھی بریڈ بھی لیا ہے پورا سیزن جو انا ان سے میں نے اٹھالیس چکس لیے تھے ماشاءاللہ تو چکس میں آستہ آستہ بس لوگوں کو دیتا رہا ہوں اور الحمدللہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پدینہ کتنا کھا رہا ہے یہ ٹینی کی پوری کی پوری اس نے انہوں نے خالی کر دی ہے یہ پدینے کا پورا ٹرے خالی کرنے کے بعد دوسری طرف بھی پدینہ پڑا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی یہ سارا کھا جاتے ہیں یہ گیا طوری جو ہوتا ہے یہ ان کی بڑی فیورٹ خوراک ہے اور یہ بھی تقریبا یہ بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ گرمیوں میں آپ نے ان کو مثلا تھنڈی خوراک دینی ہوتی ہے اور سردیوں میں آپ نے ان کو گرم خوراک دینی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تقریبا اکتوبر نومبر سے شروع ہو جاتا ہے ان کا بریڈنگ سیزن اور مائی جون تک چلتا ہے تو ماشاءاللہ میں نے پہلے جو کلاچ تھا ان سے میں نے پندرہ چیکس لیے تھے اور دوسرے میں تھوڑا سا کام ہو کے تیرہ چیکس آئے تیسرے کلاچ میں مجھے ان سے گیارہ چیکس آئے اور چوتھے میں نو چیکس سروائیو کیے اس میں سے تین چیکس جو تھے وہ اکسپیر ہو گئے تھے تو ٹوٹل فورٹی ایڈز ایک سا حاصل کیے تھے تو لاب برڈز ہوتے ہیں یہ فیشر لاب برڈز ہیں اور باقی لاب برڈز کی بڑی موٹیشنز ہوتی ہیں میرا کیونکہ یہ پہلا سیزن تھا تو میں نے الحمدللہ ان سے بڑا کچھ مثلا سیکھا بھی ہے تو میں ابھی آپ کو اپنا ایکسپیرنس شیئر بھی کر دیتا ہوں میں ان کو سوفٹ فوڈ بھی ہیں بریڈنگ سیزن میں تو میں ان کو ایگ فوڈ بھی دیتا رہا ہوں اس کے علاوہ پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ شوق سے کیا کیا کھاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں یہ نہیں کھاتے کیلہ میں نے ان کے سامنے کئی دفعہ رکھا ہے کیلے کو یہ بالکل بھی نہیں کھاتے تربوز میں نے رکھا تھا تربوز جو ہے نا اس کو بس تھوڑا سا کھاتے ہیں زیادہ نہیں کھاتے خربوزہ جوتا ہے اس کو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں گرین فوڈ میں آ جائیں تو اس میں یہ دھنیا جوتا ہے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں پودینہ میں جتنا مرضی رکھ دوں یہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں گیا توری میں رکھتا ہوں وہ ساری کھا جاتی ہیں بیر جوتے ہیں بیر بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بیر بھی تقریبا یہ سارے کے سارے کھا جاتے ہیں بڑے والے بیر کی بات کر رہا ہوں تو باقی میک سیڈ جوتی ہے وہ ان کے کیج میں آپ نے ٹوانٹی فور بائی سیمن رکھنی ہوتی ہے گرمیوں میں تھوڑا سا ان کا خیال کرنا ہوتا ہے پنکھا وغیرہ لگا کے رکھنا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ یہ کس سپیڈ سے کھا رہے ہیں اور جو جو برڈ سیر ہو جاتا ہے کھا لیتا ہے وہ چلا جاتا ہے پھر اس کی جگہ نیا برڈ آ جاتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا یہ کام ہے تو آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے یہ تقریباً آٹھ پیر سے شروع کیا تھا میرے چھے چکس جو تھے وہ بس میری اپنی کتائیوں کی وعی سے ایکسپائر ہو گئے تھے تو پانچ سک چکس سے میں نے الحمدللہ محسن پانچ پیر سے میں نے اٹھالیس چکس لئے تھے تو اٹھالیس چکس آپ دیکھ لیں پھر مجھے اس میں میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے پہلا سال تھا کچھ چیزوں کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں ان کو نیچرل طریقے سے پالتا رہا ہوں میں نے ان کے کوئی مثلا کوئی تیربے نہیں کیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وٹامنز والے کترے پلائیں فلان کریں فلان کریں میں ان کو یہی خوراک کھلاتا رہا ہوں دیسی خوراکیں جو ان کی نیچرل آرگینک فوڈز ہیں تو باقی جو مکسیڈ ہوتی ہے اس میں سردیوں اور گرمیوں میں تھوڑا سا چینجنگ کرنی ہی پڑتی ہے سردیوں میں بریڈنگ سیزن چال رہا تھا تو اس میں ہم نے قدو کے بیج اور سورج مکھی کے بیج شامل کرنے ہوتے ہیں چینجنگ کنگنی باجرہ کے ساتھ گرمیوں میں آکے میں نے صرف چینجنگ اور کنگنی اور جو ہے باجرہ تھوڑا مکس کرتا ہوں باقی چینجنگ کنگنی زیادہ ڈالتا ہوں چینجنگ کنگنی یہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بھریک والی آپ لے لیں یا موٹے والی لے لیں چینجنگ کنگنی جو ہوتی ہے چینجنگ سفید والا جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے موٹا لیں یا پترہ لیں میں زیادہ تر موٹے والا جو ہے نا اس کو ریفر کرتا ہوں اور ماشاءاللہ میرے پاس تو انہوں نے بڑے اچھی بریڈ دی میری کلونی جو ہے وہ بڑی گرمیوں میں تھوڑی سی کراس فینٹیلیشن کے لیے تین سائیڈیں میں نے کھولی ہے سامنے والی سائیڈ جو ہے جہاں خوراک پڑی ہے یہ سائیڈ کھولی ہے گار والی طرف سامنے جو ہے وہ بھی کھولی ہے جس سائیڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس سائیڈ پہ دروازہ ہے تو دروازے والی سائیڈ بھی کھولی ہے تو بڑی اچھی کراس فینٹیلیشن بھی ہوتی ہے پھر بھی میں نے کمرے اس کے اندر جو ہے نا کلونی کے اندر ایک پنکھا لگایا ہوا ہے یہ سامنے پنکھا چل بھی رہا ہے تو تھوڑا سا محول کو گرمیوں میں گرمی کیونکہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ مثلا سارا سیٹ اپ بنائے ہوا ہے تو باقی گرمیوں میں آپ نے یہ جس طرح پدینہ ہوتا ہے اس کی تصہیر بڑی تھنڈی ہوتی ہے گیا توری جو ہے سبزیاں جو تو وہ تو ویسے ہی پرندوں کے جس طرح انسانوں کے مہدے کے لئے بڑی فٹ چیز ہوتی ہے اسی طرح یہ برڈز کے لئے بھی بڑی ہی زبردست چیز ہے تو لب برڈز جو اگر آپ نے مثلا اس کام میں اگر آپ نئے نئے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا شروع شروع میں آپ مثلا گائیڈنس لینی ہوتی ہے کسی سے سیکھ کے مثلا شروع کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے میرا سیٹ اپ اس میں میں نے مٹکیاں جو ہیں وہ اتار دی ہیں اور ایک دو مٹکیاں بھی لگی ہوئی ہیں بس وہ میں جو ہی کلونی کی صفائی کرنے والی ہے جب صفائی کروں گا تو یہ مٹکیاں بھی میں نے اتار دینی ہے تو ابھی آپ کو ماشیلہ یہ چھے پیر جو آنا وہ مکمل اس میں صرف رہ گئے ہیں اور باقی جو آنا وہ برڈز سارے میں نے لوگوں کو دے دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو یہ دوسری دفعہ میں نے رکھ دی ہے خوراک پہلی دفعہ والی جو نے کھا لی تھی وہ نیچے بھی کچھ پتے گرے پڑے ہیں تو بڑے ہی شوق سے کھاتے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی پڑی ہے خوراک یہ میک سیڈ پڑی ہے یہ ادھر بھی پدینا پڑا ہے اور یہ پانی پڑا ہے پانی جو آنا وہ آپ نے صبح و شام فریش رکھنا ہوتا ہے تو یہ کیلشیم بلاک تھا یہ بریڈنگ سیزن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے یہ بھی رکھا ہوا ہے تو یہ بھی میں ابھی نکالنے لگا ہوں تو اگر آپ کو لاب برڈز کے لیٹر کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں